انسانیت کا راز ہے انسان کا احساس احساس زندگی ہے اور زندگی احساس احساس نہ ہو تو ہم اصولوں کا کیا کریں دل سے دل کی جوت جلاتا ہے یہ احساس انسانیت کا راز ہے انسان کا احساس احساس زندگی ہے اور زندگی احساس فطرتوں کے بوجھ سے دبا ہے آدمی نفرتوں کی آگ میں چلا ہے آدمی بھید بھاورنجشوں کے جال کاٹ کر احساس بناتا ہے آدمی کو آدمی انسانیت کا راز ہے انسان کا احساس احساس زندگی ہے اور زندگی احساس موسیقی 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 موشو کیسا ہے آئی نہیں ڈاکٹر سب نہیں مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی دوائی بدل دیئے کہہ رہے تھے چنتہ کرنے کی زورت نہیں ستھیک ہو جائے گا اچھا میں بیٹھتا ہوں یہاں تم جاؤ جا کر لیٹ جاؤ صبح سے یہی بیٹھی ہو اہا یہ کچھ مسامیہ لائیا ہوں اس کا رس نکال کر اس کو پلا دو کسا بیٹے بس 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 خبرہ نہیں ایشور نے چاہا تو چار دن میں ٹھیک ہو کر اپنی کمپنی کا کام دیکھنا شروع کر دے گا اپنی کمپنی کا کام دیکھا تو چھیک ہو جاؤ گے اپنی کمپنی کا کام دیکھا تو چھیک ہو جائے خوبصور سے بیٹھا تھا آپ کا کرتے کے دارے اپنی کا youسے یہ أمس دشاط neh دا disgusting اب وہ ساتھیک رہے والد میلے کھو میں اپنے بیٹے یہاں یہاں آپ کھو میں اوہ اے بھگوان کاشلیا میں نے ابھی ابھی صدا کر کو سپنے میں دیکھا اور دیکھا کہ وہ بہت بیمار ہے چہرہ پیلا چی چی ایسا عشب کیوں بولتے ہو بھگوان میرے بیٹے کو راضی خوشی رکھے آرے ہمارا بیٹا اپنے باد بچوں کے ساتھ راضی خوشی ہے سپنوں کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے رات کو پیٹ کچھ خراب تھا اس لئے آ گیا اوٹ پٹانگ سپنا سو جاؤ چل سو جا سو جا سنو جی ہم چلو کچھ دنوں کیلئے بیٹے بہو کے پاس ہوا آتے ہیں تم ابھی تک سپنے کی بات لئے بیٹھی ہو وہ بات نہیں ہے جی تو پھر اچانک وہاں جانے کی بات تمہیں کیسے سوچیں دیکھو ہم کب سے وہاں نہیں گئے پہلے بھی جب جب گئے ہیں دو تین دنوں میں لوٹ آئے سنندہ ہمیشہ شکایت کرتی ہے کہ اممہ جب بھی آتی ہیں دو دن کیلئے رہتی اور چلی جاتی ہیں کبھی جم کے ہمارے پاس نہیں رہتی تو کیا اس بار وہاں جا کر جمنے کا ارادہ ہے تمہارا کالیج تو دو مینے بعد کھلے گا چھٹیوں میں بہو بیٹے کے پاس رہے تو کیا برا ہے اچھا تم اپنی کہو تمہارا من ان سے ملنے کو نہیں کرتا تم ٹھیک کہتی ہو کوشلیا یہاں اکیلے بیٹھے کئی بار منو چاٹ ہو جاتا ہے تب بچوں کے ساتھ رہنے ہنسنے کھیننے کو بیجین ہو جاتا ہوں اس بار ساری قصر پوری کر لینا وہاں اکیلے بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی تمہیں دن بھر پوتے پوتی گہرے رہیں گے اور سبح شام بیٹا اور تم بھی تو اپنے بیٹے کے گھر سنسان میں مگن ہو جاؤ گی اس بوڑے کا بھی دھیان نہیں رہے گا تمہیں چلو ہٹو تم بھی سدھاکر نے کہا تھا کہ لکھنو میں آرثرائیٹس کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے اس سے تمہارا علاج بھی کروا دیں گے اپنے نئے اوپرنیاز کو بھی وہاں رہ کر پورا کر لوں گا اور وہیں کسی پرکاشک کو چاپنے کو دے دوں گا لو اور کیا چاہیے ایک پندھ دو کاج دو کیوں تین کاج ٹھیک ہے میں تیاری کرتی ہوں کل ہی چلتے ہی کل کیوں ابھی چلو نا سٹیشن جانے کے لیے رکشا لے آؤں چھا چھا رہنے لیکن ایسے خالی ہاتھ جائیں گے بہورانی اور بچوں کے لیے کچھ لے کر نہیں جانا چاہیے کچھ کیوں جو دل کرے جتنا دل کرے لے چلو آخر بیٹا بھی تو تمہارا ہی ہے نا ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 یہ کیا چائے بھی لے آئے میلی جی صاحب آپ لوگ شفر سے آئے ہیں اس سے تھکان مٹ جائے گی اچھا بھئیہ تب تو ضرور پیئیں گے لگتا ہے سب لوگ آگئے لو آگئے تمہارے لادلے بچے جیسے تمہارے لادلے تو ہے ہی نہیں اچھا دیکھ لے نا اگر آتے ہی پہلے تم سے نہ لپٹ گئے تو کہیں اچھا دیکھتے ہیں آجا میرے بچوں آجا 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 بابا ہم کب آئے آجا بیٹے ہم تو ابھی آئے ہیں بابا کیوں روپنے کاتا وہ لائے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گول گول میٹی میٹی گولی بابا یہ پرساد والے الائچی گانے کو کہہ رہا ہے نام ہی نہیں آتا لے الائچی گالا کہنا کیوں نہیں کہتا تو چھوٹ رہے ہیں ڈاڈی لائے یہ نایلی چھوٹی رہا ہے لائے رہا دو بیٹے جدے کوب کھاڑا لائے دو رکھو ہاں دونوں بات کے کھانا اچھا یہ پہتا ہے شادو بیٹے تاری ممی کہا رہے گئے ممی رائیور بیٹے سے بات کر رہی ہے انہیں کل بھی کہیں جانا ہے اچھا ہاں ہاں میٹنگ میں جانا ہے اچھا میٹنگ میں جانا ہے آجا پہلے تم دونوں یہ بتاؤ کہ تم دونوں سکول جاتے ہو سکول تو بند ہے آج کل اگزام بھی ہو گئے ہمارے سکول بند ہے اور اگزام بھی ہو گئے ہیں آو جیتی رو جیتی رو بیٹے آرے شرارتی کہیں کا سزا سفاگند رہو کیسی ہو وہ ٹھیک ہو اچھا ہوا آپ لوگ آگئے ہم کل ہی آپ کی بات کر رہے تھے دیکھو تم نے ہاں بات کی وہاں ہم نے سن لی بس صبح کی گاڑی پکڑی اور چلے آئے رام نہیں آیا بھی تک دفتر سے آج کل دیر سے آتے ہیں کام بہت زیادہ ہے آپ دونوں ناہا لی جی میں ستن ارین کو بھیجتی ہوں ارے ان کی ضرورت نہیں بیٹی سب ہو جائے گا بابا والوں میں آج ہم لوگ کہاں گئے تھے ہم گئے تھے شیلا آنٹی کیا ان کی بیٹی کا برث دے تھا اچھا اور بابا آنٹی بہت موٹی تھی ایسی ارے واہ بھئی واہ مسٹر انپم شرما تم تو بلکل آنٹی کی طرح ہو گئے یہ وہ شیطان ہو گیا ہے بابا گھر میں بھی شیطانی کرتا ہے میں آئی سکول میں بھی ڈیادی میں اپنے کلاس میں پرست آئی ہوں آجے واہ بھائی واہ شباہ 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 اور تم مسٹر انپم شرما میں بھی پرست آئی ہوں بابا میں نے فنکشن میں پویم سنائی تھی اچھا پرائز ملا مجھے آپ کو سناؤں ہاں ہاں سناؤں بھی کونسی پویم؟ پر بول چال اور ہسنے کے دھنگ سے شادو بلکل رام جیسی لگتی ہے دادی میرے بابا کا نام تو صدھاکر ہے پھر آپ مونے ہمیشہ رام کہہ کر کیوں بلاتی ہیں؟ دیکھو بیٹے تمہاری دادی کا نام تو ہے کوشلیا اور کوشلیا کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ رام اس لیے میں تمہارے پاپا کو بچپن سے ہی رام کہنے کے بلاتی ہوں چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو دادی اس کا مطلب آپ پاپا کو بہت پیار کر دی ہیں اور میں میں تمہارے پاپا سے بہت پیار نہیں کرتا چلو بچوں آپ لوگ ان کا بی بی جی بلائیں چلو جاؤ چلو جاؤ چلو جاؤ دونوں بانٹ کے کھانا صاحب بی بی جی پوچھیں کہ کھانا آپ ابھی کھائیں گے تھوڑی بہت دیر کے بعد کھائیں گے آرے نہیں آج ہمارا پورن ماسی کبرت ہے کھانا نہیں کھائیں گے بس تھوڑا سا دودھ لا دینا اچھا تھی آنند آگیا آج بچوں کے ساتھ سچ ایسے بہو نہ بلا لیتی تو جانے والے نہیں تھے وہ ملے پیارے بچے اچھا کھشلیا میں اب نہا لیتا ہوں یا تم جاؤ گی پہلے نہیں تم نہا لو پہلے میں تولیا نکالتی ہو تمہارا کیسے ہو سنندہ آئی 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 بیچی آرے نہیں بیٹھوں گی نہیں یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لائی تھی تم لوگوں کے لیے یہ پرساد ہے گنگا کا یہ شالو کے لیے فروک اور اس میں انو کا سوٹ ہے اور یہ تمہارے لیے ساڑی ہے بیٹھیں یہ سب تمہارے سسور خود خرید کر لائے ہیں بہت زندر ہے لیکن آپ نے اتنا خرچہ کیوں کر دا دل نہیں مانا بیٹی اب بچوں کے پاس کپڑوں کی کمی ہوگی بھلا تمہارے پاس بھی دھیر ساری ساڑیاں ہوں گی لیکن اتنے دنوں بعد آئے ہیں حالیات کیسے آتے بھلا امم جی آپ لوں گا عشربادی بہت ہے ہمارے لیے یہ ہماری پیار کی سوگاتی ہے کل صویرے بچے جب اسے پہنیں گے تو ہماری آنکھوں کو تھنڈک پہنچ جائے گی بچے تو بہت خوش ہوں گی نے دیکھ کر اب اپنا حال بتائیے آپ کا گھٹنوں کا درد کیسے ہے کچھ آرام ملا ویسا ہی ہے بٹی وہاں کئی ڈاکٹروں کو دکھایا پر کچھ فائدہ نہیں ہوا اب سنا یہاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے کوئی اسی سے علاج کرواؤں گیا یہاں آئی ہے تو ٹھیک ہو کر ہی جائیے وہی تو تمہارے بابو جی کی کولیج کی چھٹیاں تھی مجھے بھی کوئی کام نہیں تھا اتنے دنوں سے بچوں کو دیکھا نہیں تھا سو چلے آئے کچھ دن بچوں کے ساتھ رہ لیں گے یہ اپنا نیا اپنیاز بھی یہیں چھپوانا چاہتے ہیں اپنیاز بھی چھپ جائے گا اور علاج بھی ہو جائے گا چلیے کم سے کم ہمارے ساتھ تو رہ لیں گے نہیں تو ہر بار اس بار تمہارا ارمان پورا کر دوں گی بیٹا کتنے دن ہو گئے رام کو کچھ اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلا بھی نہیں سکتی وہ ہر بار شکایت کرتا ہے اممہ بچپن میں تو تم ایک سے ایک چیز بنا کر کھلایا کرتی تھی بینگن کے پکوڑے لوکی کی کھیر چیلے اب کبھی نہیں کھلا ہوگی کیا اس بار اس کی ساری فرمائش پوری کر دوں گی اچھا بیٹی اب تم آرام کرو میں چلوں گی تمہارے بابو جی اکیلے بیٹھے ہیں اچھا بیٹھے ہیں اچھا بیٹھے ہیں اچھا بہست نمشکر صاحب نمشکر ساری آپ کے بابو جی اور امیہ جی آئیں ہیں ہم نے نے کو گیس ٹو میں دھلا دیا ہے بابو جی اور امیہ جی ہے اب کام کرو گاڑی میں تو کچھ حامان ہے نکالو جی ساری ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جیدے رو جیدے رو راو کب آیا آپ لوگ ابھی تھوڑی در پہلے ہی آئے ہیں کمال کردیا من سے کب کو اتنای دیدی ہوتی میں گاڑی بجوا دیتاستیشن آپ کو لینے کے لیے کچی بریشانی ہوئی ہوگی آپ کو بریشانی کس بات کی بیٹا مکام تکا ہویا تا بس آرام سے چلیا بس آرام سے چلیا بابو جی کالج کی چوتیاں تھی کمال ہے بابو جی آپ ابھی تک اس کالوج میں پڑھا رہے ہیں تنخواہ کے نام پر صرف پندرہ سو روپل ہی پکڑا دیتے ہیں آپ کو بڑھا پہنکے ارے بیٹا ریٹائر آدمی کو کون ترخواہ دیتا ہے یہ تو آنریریم ہے اور پھر اس بہانے میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے آم آج اتنی دیر کیسے ہوگی رام بیٹے یہ روزی دیر سے آتا ہے آم آم دیر ہو جاتی ہے کبھی کبھی آج ڈیریکٹرز کی میٹنگ دینا اس لیے دیر ہوگی چلو اچھا ہو آپ دونوں آگے میرا تو کہیں آنا جانا ہو ہی نہیں پاتا ہے جا بیٹا بہوراہ دیکھتی ہوگی صبح بات کریں گے آج ہاں آپ لوگوں نے کھانا وانا کھایا کہ نہیں آج برات ہے بیٹا کھانا نہیں کھائیں گے وہ بہورانی نے دودھ بھیجوایا ہے پی لیں گے لیکن لوگ اس کمرے میں کیوں ٹھہر ہیں میں ایک کام کرتا ہوں ستتو سے کہہ کر آپ دونوں کا سامان اوپر والے کمرے میں شفٹ کروا دیتا ہوں وہ زیادہ کھلا اور ہوادار ہے آرے نئی نئی بیٹا آج یہیں سونے دے سویری اوپر آ جائیں ٹھیک جیسی آپ کے مردے اچھا سنو رام جب تک میں یہاں ہوں گھر جلدی آیا کرنا ٹھیک ہے نا اچھا ماں چلا بجلتا اچھا بیٹا کھوشلیا تمہارا رام موٹا ہو گیا ہے اچھا سوست ایسے نہیں کہتے جی بھگوان اس کی عمر لمبی کرے ایسا نہیں کہنا چاہیے کیوں اولاد کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے کیا بلکل لگتی ہے یاد نہیں بچپن میں رام کو دو بار نظر لگ چکی ہے اپنے ہی لوگوں کی ایک بار وہ کھیل کر آیا تھا ہاتھ میں موپر سب جگہ مٹی لگی ہوئی تھی میرے موہ سے اچانت نکل گیا ہائے ایسی حالت میں بھی میرا بیٹا کتنا سندر لگ رہا ہے بس اسی شام اسے تیز بخار ہو گیا سات دن تک بھی سر پڑ پڑا رہا اب سونے وونے کا وچار بھی ہے کہ رات بھر کہانیاں ہی سناتی رہو گی چلو اور یہ دودھ بھی پی لو پڑا پڑا تھنڈا ہو گیا ہوگا لو تم پیو اور تم میں بھی پی لوں گا پہلے سرائی میں پانی بھر کے لے آؤں رات کو پیاس لگ سکتی ہے دیکھو جب میں بھر کے رکھا تو ہے تمہیں پتا ہے کہ میں سرائی کا ہی پانی پیتا ہوں بس ابھی بھر کے لے آتا ہوں موسیقی 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 ایک دم سے بلا کر آپ نے میرے لئے مصیبت کر دی سرندہ تم تو خام خام پریشان ہو رہی ہو سب ٹھیک ہو جائے گا خاک ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی